عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس 21 اگست تحریک ازادی کے نام ورانما مجلس احرار اسلام کے بانی مجاہد ختم نبوت امیر شریعت سید عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیکہ یوم وفات ہے سید عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ 23 ستمبر سن 1892 یکم ربی اول 1310 ہجری کو اپنے ننیال پٹنا میں پیدا ہوئے اور 21 اگست 1961 کو ملتان میں رہلت فرمائی اور وہیں آسودہ خاک ہیں امیر شریعت سید عطاولہ شاہ بخاری ایک عالم باعمل بے باق و نیڈر اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے مالا مال ایک خوبصورت شخصیت کے مالک تھے شاجی بلا شباب برے سگیر پاک و ہند کے سب سے بڑے خطیب تھے انہوں نے اپنی اجتماعی و سیاسی زندگی کا آغاز سن 1916 سے کیا اور سن 1919 کے حادثہ جلیاں والا باق کے خلاف صدا احتجاج میں شامل ہونے پر برے سگیر کے سیاسی افق پر انہیں بے پناہ شورت ملی پھر تحریک خلافت سن 1921 میں انہوں نے برپور شرکت کی اور برے سگیر کا چپا چپا ان کی شولہ نوائی اور زور خطابت سے گونج اٹھا صرف پنجاب میں 3000 خلافت کا میٹیا قائم کی انہی دنوں لہور کے ایک جلسے میں مولانا محمد علی جہور نے ان کی خطابت سے متاثر ہو کر فرمایا بخاری مقرر نہیں ساہر ہے تقریر نہیں جادو کرتا ہے مولانا ابو القلام عزاد رحمت اللہ علیہ نے شاہی مسجد لہور میں ان کا خطاب سنا تو فرمایا میرے بھائی آپ کی خدمت پر ملک و ملت کا رغوشہ شکر گزار ہے مفقیر پاکستان علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے سن 1930 میں موجی دروازہ لہور کے ایک اجتماع میں سنا تو فرمایا شاہ جی اسلام کی چلتی پھرتی تلوار ہیں علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے شاہ جی پر نگاہ کرم ڈالتا ہوئے فرمایا اتا اللہ اہد نبوت میں ہوتے تو ناکہ رسالت کے ہدا خان ہوتے میں انہیں امیر شریعت منتخب کرتا ہوں ان کی پوری زندگی تحفظ ختم نبوت میں گزری اس مقدس مشن کی خاطر بقول خود انہی کے کہ میری آدھی زندگی جیل میں اور آدھی ریل میں گزری قدرت نے بخاری صاحب کو گناہ گو امتیازی خصوصیات سے نوازہ تھا وہ اپنی ذات میں بیق وقت بے مثل خطیب برجستہ گو شائر اور شہر فہمی میں یک تائفن متبہر عالم دین دور اندیش سیاستدان آلہ مدبر نابگا اور صاحب بصیرت انستان تو تھے ہی مگر اس کے ساست معاملہ فہمی مزاد شناسی دوست داری وزہ داری تحمل رواداری جیسی صفات بھی ان کی ذات میں بدرجہ اتم مجود تھی یہی وہ بنیادی وجود تھی کہ جن کی بنا پر وہ مرجائے خلائق اور عام و خاص کے دلوں کی دھڑکن تھے برے سگیر میں شاہ صاحب جیسی کسی دوسری دل نواز شخصیت کا وجود نہ تھا وہ اپنے دینی اصول و عقائد پر سکتی کے ساتھ کار بنتے ان میں کسی نرمی اور ترمیم کے روادار ہرگی زنا تھے مگر ذاتی حیثیت سے وہ ہر دینی و سیاسی علمی و عدبی حلقوں حتی کہ ایک حتی مذہب سے گریز پا طبقات میں بھی ہر دل عزیز تسلیم کیے جاتے تھے اسی سبب وہ جہاں علامہ سید انوہ شاہ کشمیری رحمت اللہ علی جیسی عظیم و دینی ہشتی کے منظور نظر تھے وہیں وہ فیض احمد فیض صوفی تبسم اکتر شیرانی جگر مراد عبادی عبد الحمید عدم ساغر صدیقی جیسے رندان بلاکش کے ہاں میرے محفل مانے جاتے تھے شاہ جی برے سگیر کی وہ واحد شخصیت تھے جن کا احترام ہر طبقے میں پایا جاتا تھا وہ جہاں حضرت پیر سید محر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علی حکیم الامت مولانا شرف علی تانوی رحمت اللہ علی اور کتب الاکتاب حضرت شاہ عبدالقادی رائے پوری رحمت اللہ علی کی محبتوں کا مرکز تھے وہیں وہ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علی اور مفت عاظم مولانا قفایت اللہ دیلوی رحمت اللہ علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی تھے شاہ جی یقصہ طور پر مولانا ابو القلام آزاد علامہ محمد اقبال اور مولانا محمد علی جہور کی انعیات اور ان کی صحبتوں سے فیضیاب ہوئے مولانا غلام رسول مہر مولانا عبد المجید سالک چراغ حسن حسرت جیسے کونہ مشک صافیوں حفیظ جالندری احسان دانش احمد ندیم قاسمی سیف الدین سیف حبیب جالب جیسے نامور شاعروں اور ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر ڈاکٹر سید محمد عبداللہ پترس بخاری نصیم حجازی جیسے عدیبوں کے ساسد برے سگیر کی عظیم و قدیم دینی درسگا جامعہ فتحیہ کے مہتمیم اول میاں کمر الدین مہتمیم دوم مولانا میاں محمد اسلام جان نقش بندی مجددی میاں محمد رفیق میاں محمد شفیق میر عبدالمجید عمری سری کے شاہ صاحب کے ساتھ قریبی مراسم تھے ایک طرح وہ دینی حلقے کے محبوب تھے تو دوسری طرح شاہ جی کی محفلوں میں دنیا دار لوگوں کی تعداد بھی انگینت تھی ہر مکتبہ فکر نے شاہ صاحب کی وسط زرفی وسیع المشربی کی بدولت ان کو اپنے سر آنکھوں پر جگہ دی دل سے ان کا احترام کیا اور اس طرح وہ سب کے لئے عقیدت و محبت کا روشن منار تھے اپنی بے مثال قوت لسانی فکر و نظر کی پوکتگی اور انسانی سے بلوس محبت کے پیش نظر وہ ہندوستان کی ہر دل عزیز شخصیت تھے مشہور انگریز مصنیف و سی سیمت نے شاہ صاحب کی ایسی خصوصیات کے پیش نظر وجہ طور پر لکھا تھا کہ یہ غیر معمولی انسان ہندوستان کی سب سے زیادہ اثر آفری شخصیت ہونے کا نہایت قوی دعویٰ کر سکتا ہے باحوالہ موڈرن اسلام ان انڈیا صفحہ نمبر 266 مطبوع لندن سن 1946 حضرت شاہ جی کی عجز و انکساری کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ مولانا عزیز الرحمان شاہد صاحب زادہ امام اہل سنت مولانا سر فراز خان صفدر ایک علماء کے استعمام میں علماء دیوبند کا ذکر چل رہا تھا تو وہ کہنے لگے کہ گکھڑ منڈی میں ایک بزرگ رہتے تھے غیر مقلد مگر والی صاحب مولانا سر فراز خان صفدر اور اکابر علماء دیوبند سے بہت تعلق تھا ایک دن وہ غیر مقلد بزرگ رات کو اچانک گھر آئے والی صاحب کو بہت تاجب ہوا اس وقت خیریت تو ہے کہنے لگے میں ابھی ٹرین کے سفر سے واپس آیا ہوں اور گھر جا رہا تھا راستے میں میں نے کسی شخص کو پولی قومی روڈ پر جگہ ہے پر چادر اوڑے سوتے دیکھا مو ڈھکا ہوا تھا میں نے سمجھا کہ شاید کوئی مسافر غریب ہوگا اس سے پوچھ لو کہ کھانا کھایا یا نہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں میں نے جب اس کے پاؤں ہلکے سے دبائے اور پوچھا کہ کون ہو اور کھانا کھایا اس نے جواب دیا کہ میں مسافر ہوں اور کھانا کھایا ہے آواز سنی تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی وہ تو حضرت امیر شریعت مولانا تولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی آواز تھی میری تو ہمت نہ ہوئی آگے بات کرنے کی تو میں فوراً آپ کے پاس آیا ہوں آپ جلدی سے چلیں اور ان کو لے کر آئیں والی صاحب نے فوراً کپڑے پہنے خود تشریف لے گئے اور شاہ جی کو لے کر آئے شاہ جی غالباً ٹرین سے پوچھے ہوں گے اور غیر مناسب وقت سمجھ کر کسی کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا ہوگا شاہ جی کا اس روز گجرہ والا میں جلسہ تھا سبحان اللہ کیا اخلاق تھے ہمارے ان بزرگوں کے شاہ جی نے قائم پاکستان سے قبل تاج برطانیہ کے خلاف اور ہندوستان کی ازادی کے حق میں سٹیشن یعنی بغاوت انگیز تقریر کے مقدموں میں برطانوی جیلوں میں قیدوبند کی صحبتیں کاٹی تھی آج متعلق پاکستان میں عطا اللہ شاہ بخاری اور عنایت اللہ المشرقی کا کوئی ذکر نہیں ہیں بلا شک و شبا شاہ صاحب اور المشرقی کا پاکستان بنانے میں براہ راست کوئی کردار نہیں تھا لیکن ان دونوں شخصیات کا کردار پاکستان کے قیام کا موجی بننے والی برے سغیر کی ازادی میں براہ راست نویت کا تھا اور پنجام میں سب سے بڑھ کر حریت پسندانہ کردار انہی دونوں شخصیات کا تھا اور مطالع پاکستان کے متوازی اس کے متبادل میں چلنے والی وغیر رسمی اور دانش ورانہ تاریخ میں بھی شاہ جی کی قربانی اور جید و جہد کا کوئی ذکر نہیں ہے کیونکہ شاہ صاحب نے قائم پاکستان کے بعد قاد یعنی لوبی کے خلاف جید و جہد کی تھی اور دوسری وجہ یہ کہ یہ تاریخ حقائق کی ترجمانی کرنے کے بجائے سرکاری سرپرستی اور ذر پرستی کے تحت لکھی گئی ہے حضرت شاہ جی نے سن 1933 میں تمام طبقات کو ایک صفح میں جمع کیا اور تحریک ختم نبوت تک ایک ایسا محل بنا دیا کہ ہر شخص حضور سرور کونین محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے لئے اپنی جان و مال کو قربان کرنے کے لئے تیار تھے اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ حضرت شاہ جی کی قیادت میں تقریباً دس ہزار لوگوں نے تحریک ختم نبوت میں قربانی دی اللہ تعالی ان کی قبروں کو اپنی رحمدوں سے بھر دے اللہ تعالی سے دعا ہے یہ دھرتی سلام کی سچی اور سچی تعلیمات کی بدولت امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے آمین پھر اپنے زمانے کے نام بار شاعر سیف الدین سیف نے تخیل میں آ کر کچھ یوں کہا کہ ملانا پھر کہیں لطف کلام تیرے بات ملانا پھر کہیں لطف کلام تیرے بات حدیث شوک رہی نا تمام تیرے بات ترز گئی ہے سماد تیری صداوں کو سنا نہ پھر کہیں تیرا پیام تیرے بات